آرٹس گروپ میں لڑکوں نے میدان مار لیا ہے جبکہ آرٹس گروپ میں لڑکیاں کامیاب قرار پائی ہیں دو لاکھ سونسہ ہزار تاف سو گیارہ بچوں میں سے ایک لاکھ تریپن ہزار چار سو تھتر بچے کامیاب قرار پائے ہیں اور مجموعی طور پر اگر کامیابی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس بار کامیابی کا تناسب اکھتر فیصد رہا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن نے میٹری کے امتحانات کا اعلان کر دیا ہے اور اگر بات کی جائے سائنس گروپ کی تو سائنس گروپ میں لڑکے چھائے رہے ہیں لڑکوں نے میدان مار لیا ہے جبکہ آرٹس گروپ میں لڑکیوں نے میدان مارا ہے دو لاکھ چودہ ہزار سات سو گیارہ بچوں نے اس بار بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تحت میٹری کے امتحانات دیئے تھے اور اس دو لاکھ چار ہزار سات سو گیارہ کی تعداد میں سے ایک لاکھ تریپن ہزار چار سو اٹھتر بچے کامیاب کرا پائے ہیں اور مضبوط طور پر اگر کامیابی کا تناسب دیکھا جائے تو اس برس کامیابی کا تناسب اکھتر فیصد رہا ہے لاہور بورڈ نے میٹرک انٹہانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے دو لاکھ سودہ ہزار سات سو گیارہ بچوں نے میں سے ایک لاکھ تریپن ہزار چار سو اٹھتر بچے کامیاب کرا پائے ہیں اور یوں کامیابی کا تناسب 71 فیصد رہا ہے لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈی ایڈوکیشن کے تحت میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلام کیا گیا ہے لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات میں مضبوئی طور پر دو لاکھ چودہ ہتار سات سو گیارہ بچوں نے حصہ لیا تھا اور ان میں سے ایک لاکھ ترپن ہزار چار سو اٹھتر بچے کامیاب قرار پائے ہیں سائنس مزامین کی بات کریں تو سائنس مزامین میں کامیابی کا تناسب 78 فیصد رہا جبکہ آرٹس مزامین میں کامیابی کا تناسب 60 فیصد رہا ہے مضبوئی طور پر لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 71 فیصد رہا ہے جس میں سائنس کروپ میں لڑکوں نے میدان مارا ہے جبکہ آرٹس کے میدان میں لڑکیاں کامیاب قرار پائیں ہیں لاہور بورڈ کی بات کریں گے لاہور بورڈ کے میٹرک امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم رانہ عمر فرمان کے والدین خوشی سے انہی حال ہیں رانہ عمر کے بہن بھائی بھی میٹرک امتحانات میں میڈلز حاصل کر چکے ہیں ان کے پاس کامیابی کے کیا گر ہیں یہ بتائیں گے قضافی بھٹی قضافی بھٹی بتائیے گا رانہ عمر نے کس طرح سے محنت کر کے اول پوزیشن حاصل کی اور یہی صورتحال ان کے بڑے بہن بھائیوں کی بھی دیکھنے کی ہے کامیابی کے کیا گر ہیں آخر ان بچوں کے پاس یہ بالکل پنجاب بھر کے دیگر بورڈ کی طرح لاہور بورڈ نے بھی آج جو انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اوورال ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے ستر فیصد سے زائد کامیابی کتنا سبرا لیکن فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے یہ رانہ عمر فرمان ہے انہوں نے سیکیور کیا ایک ہزار ستاسی نمبر لے کر یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کی بات کراتے ہیں عمر آپ یہ بتائیے گا کہ کتنی محنت کرنی پڑی اور مستقبل میں پلانز کیا ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا اس کے بعد جہاں تک محنت کی بات کی محنت تو بہت کرنی پڑتی یہاں تک موچنے کے لیے اللہ کا شکر ہے مگر اسادزہ اور بہن میں اس طرح مینج کیا تھا کہ وہ محنت بھی کم لگتی تھی اتنے بڑے ریوارڈ کو سامنے دیکھ کر اتنے بڑے گول کو جو آج اللہ کی وجہ سے میں اچیو کر چکا ہوں جی بالکل آپ نے سنا کہ عمر نے محنت بہت کی تھی تو یہ ذہین فیملی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے عمر کے بائی اور بہن جو ہیں وہ بھی بورڈز میں پوزیشن آسل کر چکے ہیں ان سے آپ کی بات کرتے ہیں آپ عمر کے بائی ہیں آپ نے کب پوزیشن آسل کی جی میں نے 2010 میں فسی میں پری میڈیکل گروپ میں پوزیشن پوزیشن آسل کی تھی اور اس کے بعد ان دونوں کو بہن بھائی کو مہنی پھڑایا تھا اور گائیڈ کیا تھا کہ انہوں نے بھی لینی انکریش بھی کیا تھا اور بہت مہنتی بچے ہیں ماشاءاللہ اور بہت فرما بردار ہیں جو کو کر لیتے ہیں جی بالکل ان کی بہن بھی موجود ہیں جو انہوں نے 2013 میں تھرڈ پوزیشن آسل کی سی ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھرڈ پوزیشن آسل کی اور آج بھائی نے فرسٹ کیسا فیل کر رہی ہیں میں بہت خوش ہوں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں میری سیکنڈ تھی بہت امیتی کہ اس دفعہ جو ہے وہ اوورال فرسٹ جو ہے ہماری فیملی سے آئے بس بھائی نے کہا نا کہ یہ بات مان لیتے ہیں اس نے کہا ٹاپ کر لو اس نے کر لیا بس مان لی پھر بات جی بلکل آپ نے ان کے جذبات تو سنے والدہ جو ہے اس کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کی والدہ مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل کر رہا ہے تین تین میڈلز آئیں گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے میری یہ خواہش تھی کہ بچوں نے دو پوزیشن تو لے لی ہے اب اوورال فرسٹ کیسے آتی ہے یہ جانے چاہیے شوق تھا خواہش تھی دعا تھی اللہ پاک نے دعا سنی ہے جی بلکل آپ نے سنا کہ ان کی والدہ بھی بہت خوش ہیں اور یہ فیملی کوئی اس میں شک نہیں کہ واقعی یہ ذہین فیملی ہے پہلے بھی بچے پوزیشنز حاصل کر چکے ہیں اور آئی لاہور بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے چکری اپ ڈیٹ کرنے کا کذافی بھر حنت کرنے والے بچے بلاخر پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں اول پوزیشن حاصل کی ہے رانہ عمر نے آر خاندان بھر کا نام روشن کیا ہے لاہور بورڈ کے میٹرک انتہانات میں رانہ عمر نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صرف رانہ عمر ہی نہیں بلکہ پورا خاندان ہی ذہین ہے اور اس سے پہلے رانہ عمر کے بہن اور بھائی بھی پوزیشنز حاصل کر چکے ہیں رانہ عمر کے بڑے بھائی افیسی میں میڈل حاصل کر چکے ہیں جبکہ عمر کی بہن بھی میڈل حاصل کر چکی ہیں اور عمر کی بہن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کہاں پہلی پوزیشن موجود نہیں تھی اور آج عمر نے وکر دکھایا اور تینوں پوزیشن ایک ہی خاندان میں موجود ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے میٹرک بورڈ ملتان کے سالان امتحانات میں آٹھ سکروپ میں درزی کی بیٹی سمیہ مجاہد نے ایک ہزار بائیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے اسی پر بات کریں گے وقت میں اس کے نمائندہ اجازترین اس وقت محنت کش کی ہونے ہر بیٹی کے ساتھ موجود ہیں ان کے تاثرات اجازترین سے جانے کے اجازت تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سمیہ نے سمیہ کی کیا تاثرات ہیں اور اس کے محنت کش والد کی کیا تاثرات ہیں گورنمنٹ گرز آئی سکول چریپورا کی طلبہ سمیہ مجاہد نے ملتان بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس وقت سمیہ مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے والد جو ہیں اور ٹیلر ماسٹر کا کام کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں میڈا آپ کیا کہیں گے کہ میں اس پوزیشن پر فکر کر رہی ہوں میں بہت خوش ہوں کہ میں والدین کے دعاو اپنی ٹیچر اور سازق پاہو کی میں سب کا شکریہ دا کرنے چاہتے ہیں آپ کیا اس وقت ہمارے ساتھ سمیہ کے والد بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ کیا کہیں گے ہمیں الحمدللہ بڑی خوشی ہے یہ اللہ بانی عزت رکھی اور یہ جو میڈم نے بڑی محنت کی ہے اللہ ان کو جزائے خیرت اللہ اور ہم یہ کہیں گے بھی آنے والے جو اپنے بچوں کو جائنا سکول پڑھائیں اور اپنا انشاءاللہ جائنا اس وقت ہمارے ساتھ سمیہ کی ٹیچر بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہیں گی آپ کی بچی نے پوزیشن حاصل کی ہے کیا کہیں گے آپ میں اس کا شکریہ ادا کروں گی بچی نے بہت محنت کی اور ہم نے ہمارے ادارے نے ہماری ہیڈ نے اور ہم گورنمنٹ سیکٹر سے بلان کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے فیسیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر کو گورنمنٹ پیچھے دھکیل رہی ہے جی سمیہ مجاہد کے والد کیا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں نامسائد حالات میں بھی اور وسائل کی کمی کے باوجود بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں تعلیم کے بغیر ملک سے اندھیر ختم نہیں کیا جا سکتے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیم ہی ملک سے اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کا اجازتری اور وزیر اعلیٰ پنڈا میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قابل اور ذہین طلبہ و طالبہ تاریخ کا دھارہ بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں حکومت ایسے ہیروں کو تراشنے کے لیے وسائل ان پر نچاور کرتی رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے میٹرک کے امتحان میں نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ قوم کے بچوں اور بچیوں نے اپنی محنت کے ذریعے پوزیشنز حاصل کر کے اپنے والدین اور اسادزہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے حصول علم کے لیے محنت کبھی رائقہ نہیں جاتی کم وسائل کے باوجود بعض طلبہ و طالبات نے عظم حاصلے اور حمد کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ باسطلاحیت قابل اور ذہین طلبہ و طالبات تاریخ کا دھارہ بدلنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں طلبہ و طالبات کی حاصلہ افضائی کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہیں حکومت پنجاب ایسے ہیروں کو تراشنے کے لیے وسائل ان پر نچھاور کرتی رہے گی مزرعالہ پنجاب شباد شریف نے آج پنجاب بھر کے بورڈز میں جو نتائز کا اعلان کیا گیا ہے تعلیمی بورڈ کے نتائز کا اعلان کیا گیا ہے ان تمام بچوں کی کارکردگی کو سراحہ ہے اور مزرعالہ پنجاب شباد شریف کا ایک کہنا ہے کہ آئندہ بھی ان بچوں پر وسائل خرچ کیا جائیں گے